شکروار بارہ جولائے دوہزار چوبیس کو مکیش امبانی اور نیتا امبانی کے چھوٹے بیٹے انت امبانی نے رادی کا مرچند کو اپنی دلہنیا بنا لیا ہے قبل کی اس بووی شادی میں دیش ویدیش کے کئی دگج مہمانوں نے شرکت کی وہی اب جب انت اور رادی کا شادی کے بندن میں بن چکے ہیں تو ہر کوئی قبل کے ہنیمون پلان کے بارے میں چرچہ کر رہا ہے پہلی ایسی افائی تھی کہ قبل شادی کے بعد اپنے رومانٹک ہنیمون کے لیے فیزی آئیلنڈ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا تھا کہ انت اور رادی کا اپنے ہنیمون کے لیے ساؤت آفریقہ کو بھی آپشن میں رکھ سکتے ہیں بریٹیش ورجن آئیلنڈ، بورا بورا آئیلنڈ، سویزلینڈ، ساؤت آفریقہ، فیزی آئیلنڈ کئی ہنیمون دیشنیشن کے لیے یہ نام سامنے آ رہے تھے حالانکہ اب بولی ووڈ لائف کی ریپورٹ کے مطابق انت اور رادی کا کا شادی کے طورن بعد ہنیمون پر جانے کا پلانٹ ٹل گیا تھا کیونکہ ایک اپنے کے شادی کے بعد کی رسم و رواج کو پورا کرنا باقی تھا سوٹر کی معنی تو انت اور رادی کا دونوں پارم پر ایک گجرادی پریوار سے آتا ہے دلہا اور دلہا دونوں کے گھروں میں شادی کے بعد کی کئی رسمیں ہوئی جس میں دونوں پریوار شامل ہوئے شادی کے بعد کئی سیوہ اور دان اور کچھ وشیش پوجہ ویڈیو کی یوجنا بھی بنائی گئی ہے جس میں انت اور رادی کا بیزی رہیں گے جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا کہ شادی کے بعد طورت ریسپشن رکھا گیا اور اس کے بعد یعنی کہ آج میڈیا والوں کے لیے خاص دعوت دی گئی ہے جہاں خود نیتا امبانی نے بیتے دن سبھی میڈیا والوں کو ان کے پریوار کے ساتھ آنے کا نمنترن دیا ہے اور ان سبھی کو پورا کرنے کے بعد ہی وہ اپنے ہنیمون کے لیے روانہ ہوں گے حالانکہ ابھی تک امبانی فیملی کی طرف سے نیولی ویڈ کپل کے ہنیمون کو لے کر کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا ہے بتا دی کہ انت اور رادی کا کے پریوارڈنگ فنکشن کی شروعات اس سال مارچ میں ہوئی تھی پھر میں کے اینڈ میں سیکنڈ پریوارڈنگ فنکشن کو ہوشت کیے گئے تھے اس کے بعد جولائے میں تمام پارمپارک رسمیں نبھانے کے بعد یہ ایک اپل بیتے دین شادی کے بندن میں بن گیا انت اور رادی کا اب اوفیشلی ہزبین وائف بن چکے ہیں اور اپنی لائف کا نیا چپٹر شروع کرنے کے لیے تیار ہے ویسے دوستو اس پر آپ کے کہنا چاہوگے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے